کرنے کی ضرورت ہے اس نے ایک سوال کیا کہ ایک ماں بیوی یا بہن کو بہن کو حیثیت سے ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے خاندان اور نسلوں میں کیسے پریکٹیکل لاسکتے ہیں مطلب ایک ماں بہن یا بیوی کی حیثیت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے خاندان اور نسلوں میں کیسے لاسکتے ہیں دیکھیں ایک ماں ہونے کے ناتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو آپ یوں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والد ہونے کے اعتبارے سے شفقت اور نرمی اپنے بچوں پر بڑھتی آپ وہ کیجئے اگر بیوی ہونے کے ناتے تھے بیوی تو نہیں کہہ سکتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے تو آپ ان کی امہات کو دیکھئے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتیں شہر اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے آپ وہ دیکھئے اور آپ وہ سلوک شہر کے ساتھ کرنے کوشش کیجئے سمجھیں کہ ماں بیوی یا بہن اور بہن ہونے کے ناتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہونے کے ناتے کیا سلوک کرتے تھے اپنی بہنوں سے وہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلیں گا آپ اپنی بہنوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے انتر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ احترام کرتے تھے اپنی رضائی ماں کا اور ان کی جو اولادیں تھی جو آپ کی رضائی بہنیں تھی ان کا بھی آپ نے احترام کیا روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ ایک جگہ گئے خبیلے سے جنگ ہوئی وہ لوگ لیکن بھاگ گئے جنگ مطلعہ ہونے سے پہلے ہی خبیلے کے لوگ پکڑے گئے بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے اسیما سادیا یا شیما سادیا جو حلیمہ سادیا کی بیٹی تھی کہا وہ ہے جو کہ آپ کے رضائی بہن تھی نا جو آپ کو پتا چلا چند مواقع جن مواقع پہ اللہ رسول اللہ اپنی چادر نکالی جو آپ اڑتے تھے آپ نے اپنی چادر نکال کے بچھا دی آئیے تشریف پڑی ان کو کھلایا پلایا پھر اس کیا کہا ہمارے ساتھ چلیں گے آپ مدینہ یا آپ واپس اپنے خبیلے جانا چاہیں گے تو کہا مجھے واپس جانا ہے ان کو بکریوں کا تحفہ دے کر آپ نے بھیج دی اس نے سلوک کیا اپنی بہن کے ساتھ یہ ہمارا لی ہے آپ عورت ہے اس بات کو سن رہے تو آپ اپنی بہن کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے ایک مرد سن رہا تھا اپنی بہن کے ساتھ نے سلوک کیجئے تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں بیوی یا بہن کوئی حسیت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے خاندان میں کیسے عام کریں حدیث میں الفاظ ہے ایک عورت سے اس کے شہر کے بچوں کی پوچھ ہونے والی مطلب اس کی پوچھ بھی ہونے والی بچوں کے ایسی تربیت کیجئے بچے ایسے نکلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہو آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کو شرماتے بچوں کے سامنے تو تعلیمات کیا دیں گے سیرت کی کتاب میں چاہتا ہوں آپ ضرور ایک خریدے کوئی اور ہر روز ایک یا دو صفحہ اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے یا انہوں کو کم از کم ایسا سسطم رکھے کہ دینی تعلیم ان کو دی جائے یہ کریں گے تو ہی یہ سیرت عام ہو سکتی ہے اور پھر ہمارے گھر میں بچوں کے اندر بڑوں کے اندر چھوٹوں کے اندر یہ چیز عام ہو جائیں اور عورتوں کو یہ سب سے زیادہ اس معاملے محنت کرنا ہے یاد رکی تو لہٰذا عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کیسے عام کریں گی وہ اپنے بچوں میں اپنے گھر کے اندر آپ کی سیرت کو پڑھ کر اور اس کے علاوہ جب وہ جہاں بھی جائیں گے یاد رکیے یا جہاں جہاں ان کا اثر ہوتا ہے وہاں وہاں ان تعلیمات کو لوگوں میں پھیلائیں گی اور عورتیں جس اچھائی اور حسن خوبی کے ساتھ یہ کام کر سکتی یاد رکیے مردوں کے لئے ذرا مشکل ہے چونکہ عورت جتنی اس کی اولاد ہیں سب سے پہلے ان کو اثر کرتی ہے انہی کی تربیت کر دے تو اس نے دو تین چار بچوں کو سنت پہ پہرہ عمل پہرہ ہونے والا بنا دیا بس باقی انشاءاللہ چیزیں آگے دھکتی جائیں گے تو بہرار عورتیں بھی نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو لوگوں میں پرموٹ کرنے کی پرپوگیٹ کرنے کی بتانے کی پوشش کریں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ